نمسکت دوستو آسا کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہو اور آپ کے ذات آپ کا برڈز بھی ٹھیک ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سوا گئے تھے میرا اس یوٹیوب چینل کریزی فور برڈز میں اگر آپ اس چینل میں نئے ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا پچھلے دس سال سے میں فنچ برڈ کا بریڈنگ کر رہا ہوں اسی دوران میں نے جو ایکسپیرینس اور نالج گین کیا اسی کو سیار کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا میں اس چینل میں جو بھی شیئر کرتا ہوں وہ میں پریکٹیکلی میرے برڈ فارم میں یوز کرتا ہوں تو دوستو آئیے آج کے ویڈیو کے ٹاپک میں آتے ہیں آج ویڈیو کا ٹاپک ہے برڈ چیک سکیئر مطلب برڈ کا چوزہ انڈے سے نکلنے کے بعد اس کا دیکھ بھال کیسے کرے بہت سارا فرنٹ ایسا ہے جس کا برڈ بہت اچھے طریقے سے انڈہ دیتا ہے اور انڈے سے سب انڈے پھوٹ کر بچھا نکلتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے بچھا نیسٹ میں رہنے کی دورانی بچھا نیسٹ میں مر جاتا ہے دوستو یہ بہت ہی دکھ دائک چیز ہوتا ہے دوستو کیونکہ برڈ انڈہ لے کیا ہے انڈہ کو سیکھا بارہ سے چودہ دن بعد جب چوزہ نکلا اس کے بعد چوزہ بڑے ہوتے ہوتے دو تین دنوں میں ہی مر جاتا ہے دوستو تو میں آج میرا ایکسپیئرینس شیئر کروں گا میں اپنے برڈ فار میں کیسے ایسے چوزوں کو بچانے کے لیے کیا کیا ترکیہ بھی استعمال کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاؤں گا دوستو ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے کیونکہ میں اپنے ویڈیو میں جو بھی ڈسکس کرتا ہوں بہت ہی ڈیٹیل میں اور ڈیپ میں جا کے ڈسکس کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کو اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو دوستو یا آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ جو ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کو سکریپ مت کرنا انٹ تک دیکھنا دوستو دوستو نیسٹ کے اندر بچہ مرنے کے بہت سارا کارن ہوتا ہے دوستو اور میرے جو نالج میں ہیں وہ سارا چیز ہی آپ لوگوں سے میں آج شیئر کروں گا خراب نیسٹ اور نیسٹنگ میٹریل کے وجہ سے برڈ مر سکتا ہے دوستو اگر ڈائی پیر اپنا گھوصلہ ٹھیک طریقے سے نہیں بناتا ہے تو برڈ کا چوزہ مر سکتا ہے نیسٹ کے اندر سیکنڈ جو پوائنٹ ہے دوستو اس کا کھانا کھانا اگر خراب ہو جائے گا اور وہی کھانا برڈ کھا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا تو اس سے بھی برڈ مر سکتا ہے اسی لیے آپ کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ ریگولرلی چینج کرنا ضروری ہے اور سوفٹ فوڈ تو دو گھنٹے میں ہی چینج کر دینا اچھا رہتا ہے چینج کرنے کے مطلب ہے دوستو سوفٹ فوڈ دو گھنٹے کے لیے ہی برڈ کے کیج کے اندر رکھو اس کے بعد اس کو ہٹا لو کیونکہ جتنا کھانا ہوتا ہے وہ اس سمائے کھا لیتا ہے ان نمبر جو پوائنٹ ہے جنیٹی کے لیے جو برڈ ویک ہوگا اس کا چوزہ جلدی مر جائے گا کیونکہ اس کا سروایب کرنے کی جو پاور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ جلدی ہی مر جائے گا اس لیے بریڈنگ کے لیے سب سے اچھا برڈ چوز کرنا ہی اچھا ہوتا ہے اس سے جو بچہ نکلتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے دوستو نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیمپ نیسٹ برڈ کا جو نیسٹ ہے وہ اگر ڈیمپ ہو جائے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے برڈ کا جو سٹول نکلتا ہے وہ پوٹی کر کے نیسٹ کو بھگو دیتا ہے وہ نیسٹ جلدی سے نہیں سکھا تو برڈ خراب اور ڈیمپ نیسٹ کے بجے سے بھی مر سکتا ہے اس لیے ہر وقت کیئرپول رہنا پڑتا ہے برڈ کا نیسٹ کبھی زیادہ ڈیمپ نہ ہو جائے اگر ڈیمپ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سکھا نیسٹنگ میٹریل لے کے دے دینا چاہیے اور نیکسٹ جو پوائنٹ ہے دوستو ان ایکسپیرینس پیرنٹس بہت سمائے کیا ہوتا ہے نیا جو پیرنٹس ہوتا ہے پہلی بار جو برڈس انڈا دیا ہے اس سے جو چوزہ نکلتا ہے وہ چوزہ مر جاتا ہے کیوں دوستو کیونکہ وہ جو پیرنٹس ہوتا ہے اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے برڈ کو کیسے کھلاتے ہیں کیسے رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی برڈ مر سکتا ہے دوستو یہ بہت بار ہوتا ہے جو برڈ بیڈا نیا برڈ پالتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز بہت بار ہوتا ہے تو اس سے گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے دوستو نیکس ٹائم سے وہ دھیرے دھیرے اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے نیکس جو پائنٹ ہے دوستو وہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے بودری کاز کوکٹیل لاب برڈ یہ سب برڈ کے لیے کیونکہ ان سب برڈ برڈ کے چوزوں کے ناک میں اس کا پوٹی اٹک جاتا ہے ٹھیک سمائے کلیر نہ کر دینے سے برڈ موں سے سانس لیتا ہے اور سانس لیتے لیتا ہے جب اس کا پیرینٹس اس کو کھلاتا ہے تب اس کا سانس اٹک کر برڈ مر جاتا ہے دوستو یہ چیز ضرور کھیال رکھنا نیکس جو پائنٹ ہے دوستو وہ ہے بچے کو نہ کھلانے کی وجہ سے بچہ مرنا اس کے لیے بہت سارا کارن ہو سکتا ہے دوستو اگر بریڈنگ پیار انیکسپیرینس ہوگا اور اگر پیرینٹ برڈس میں کسی ایک برڈ کا سریر ٹھیک نہیں رہے گا یا پھر وہ بیمار ہوگا تب بھی اس کا بچہ مر سکتا ہے دوستو اور لاسٹ جو کارن ہے اس کارن کے بجے سے ہی برڈ کا چوزہ سب سے زیادہ مرتا ہے وہ ہے سنکرمک روگ اگر برڈ فار میں کسی چیز کو اگر کوئی سنکرمک روگ لگ جائے پیٹ کی بیماری ہو یا پھر سانس کی بیماری ہو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو ایک چوزے کو اگر وہ روگ لگ جائے تو اس کے پاس والے اور بھی جو چوزہ ہیں اس کو بھی سیم روگ لگ جاتا ہے اس سے بھی آپ کا برڈ مر سکتا ہے اسی لیے مرنے والا برڈ کو تورنت وہاں سے ہٹا دینا چاہیے دوستو تو فرنڈز میرے نولیج میں جو تھا میں آپ سے شیئر کیا میں سب کچھ نہیں جانتا ہوں تب بھی میں آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آسکر تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ہیلپ ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی